نمسکار دوستو میں سوکتیاگی دیو نسکے میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں سورائسس، ہرپس کی جلن، خاج، خجلی، کسی بھی پرکار کی جدی سے جدی توجہ کی انفیکشن کے لیے ایک بہت ہی کار کرنے اس کا جو کسی بھی توجہ کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ فینکتا ہے دوستو ہاتھ پیر کی انگلیوں کا فٹنا، خسک چمڑی ہونا، سیت پتی، پتی اچھلنا یہ سب ہی ایک ہی بیماری کے نام ہیں جس کو آرٹیکیریا بھی کہا جاتا ہے ایلوپیتی میں اس کا کوئی بھی علاج ایسا نہیں ہے جو اسے جڑ سے ختم کر دے اسی لیے میں آپ کو ایک آئیورویدک نسکہ بتا رہا ہوں جو بہت ہی زیادہ کارگر ہے اور اسے استعمال کر کے دیکھیں دوستو اگر ہمارے سریر میں کہیں بھی کچھ ہلچل ہو رہی ہو یا ایسا لگ رہا ہو کہ کچھ کٹ رہا ہے تو ہم سریر کے اس حصے کو ہاتھ سے رگڑ دیتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سانتی ملتی ہے اسی کو ہم خاج خجلی کہتے ہیں اور یہ ہے روگ سارکوپٹیس اس کے بھی نام کے روگانو سے فیلتا ہے یہ ہے مکتے دو پرکار کی ہوتی ہے تر یعنی کی گیلی اور سوکھی دوستو اب جان لیتے ہیں اس کے کارن کیا ہیں گرمی کے موسم میں سریر میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور جب یہ پسینہ تو اچھا پر سوک جاتا ہے تو خجلی پیدا ہوتی ہے باہر نکلنے پر جب دھول مٹی سریر پر لگتی ہے تو بھی خجلی پیدا ہو جاتی ہے روجہ نہ نہ نہاننے کے کارن بھی خجلی ہونے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے سردی کے موسم میں تھنڈی ہوا جب سریر کو لگتی ہے تو سریر کی توچہ سوک کر خردہ ہی ہو جاتی ہے اور اس میں تیج خجلی ہونے لگتی ہے جہاں تر جور سے خجانے پر توچہ میں نشان پڑ جاتے ہیں اور ان میں تیج جلن ہوتی ہے خجلی ایک فیلنے والا روگ ہے گھر کے اندر اگر کسی ایک وقتی کو خجلی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ والے سارے لوگوں کو خجلی ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے سادہان لینا چاہئے جان لیتے ہیں اس کے لکسن کیا کیا ہیں خجلی بہت تیجی سے پھیلنے والا توچہ کا روگ ہے اس روگ میں سب سے پہلے سریر میں چھوٹی چھوٹی فنسیاں نکلتی ہیں یہ فنسیاں ہاتھ پیروں میں انگلیوں میں کلائی کے پیچھے بھاگ میں اور بگل کے آس پاس جادہ نکلتی ہیں اور دھیرے دھیرے پورے سریر میں پھیل جاتی ہیں یہ اکثر لال رنگ کے نشان کے دوت میں دکھائی دیتی ہیں یہ خراب چیزوں کے چھونے سے گلت انفیکشن کے لگ جانے کے قارن بھی سنکرمن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دوستو آئیے جان لیتے ہیں اس مسکے میں جو سوریسس اور اتوچہ کی ان بیماریوں کو جن سے اخواڑ فیکنے میں سکسم ہے کن کن عوزدیوں کا ہم یوز کرتے ہیں تو جان لیتے ہیں عوزدیوں کے بارے میں اس میں ترفلہ سو گرام کٹکی پچاس گرام چرائتہ پچاس گرام گلوے پچاس گرام سنکھ پسپی پچاس گرام نیم چون پچاس گرام اجوائن پچاس گرام گورک مونڈی پچاس گرام تلسی چون پچاس گرام پت پاپڑا پچاس گرام کاکڑا سنگی پچاس گرام کلونجی پچاس گرام کوٹ پچیز گرام ہارسنگار 25 گرام چطرک 25 گرام امبہ حلدے 25 گرام اپمارگ 25 گرام اور مہوہ کی چھال کچون 25 گرام دوستو ان سبی کو لے کر باریک پیس کر چون بنا لیں اور اس میں 300 ایمل ایلو ویرا جوس لے کر اچھے سے ملا کر اسے سکھا لیں آئیے جان لیتے ہیں اسے لینے کی بھی دھی دوستو دن میں دو وار ایک ایک چمچ پانی کے ساتھ اسے لینا ہے اور 21 دن اپیوگ کرنا ہے اور اگر آپ کا روک پرانا ہے اور جدی ہے تو 90 دن کا کورس کریں تو آپ کو بالکل جڑ سے بیماری جو آپ کی ہے وہ ختم ہو جائے گی دوستو اچھے ریجلٹ کے لیے پریج بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو اس میں تلی ہوئی کھٹی اور اچار بلکل بند کر دیں اور ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ یہ آئیر ویدک سامگری لیں تو وہ اچھے کوالیٹی کی ہونی چاہیے ورنہ یہ ریجلٹ بھی اتنا اچھا نہیں دے گا تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی جانکاری کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جاہد موسیقی موسیقی